بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز آج اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ریکٹل روٹ ریکٹل روٹ کے ذریعے سسٹیمک روٹ جو ہم حاصل کرتے ہیں سسٹیمک روٹ میں ریکٹل روٹ is also very important اس سے جو ڈرگز ابزار ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی می نام اس ڈکٹر عبد المالک پلیس سبسکرائب می یونیوپ چینل and watch this ویڈیو up to the end now coming to this one ریکٹل روٹ is very common اور اس روٹ کو اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب ڈرگز جو ہیں وہ irritating ہوں اور unpleasant taste ہو اس روٹ کو پھر ہم ریکٹل روٹ کے ذریعے لے آتے ہیں یا پھر unconsciousness ہو جن پیشنٹ کو نہیں دیا جا سکتا other roots ہیں تو پھر ریکٹل روٹ is common choice تو اس میں basically جو ڈرگز ہیں دو formulation commonly ہیں جس کو ہم دے سکتے ہیں number one is expositories ہیں جو ریکٹل روٹ کے ذریعے دی جا سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے retention anema جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے اور یہ systemic circulation کے لئے ہم خاص طور پہ apply کرتے ہیں hemoridal veins ہوتی ہیں جو کہ 50% bypass کرتے ہیں liver سے کیونکہ colon اور last والے جو gut ہے اس سے 50% جو جی ہے اس میں liver میں hepatic portal vein کے ذریعے absorb ہوگا اور 50% directly blood کے ذریعے چلا جائے گا تو لہٰذا اس روٹ سے بہت سارے جو cases ہیں problems ہیں وہ solve کر سکتے ہیں خاص طور پہ بچوں میں elderly میں یا ایسی cases میں جہاں پہ جی ایٹی کے سیں آپ روٹ کے ذریعے بلڈ کے اندر drug کو پہنچا سکتے ہیں systemic circulation کے لئے تو لہٰذا اس میں خاص طور پہ جو drugs ہیں وہ use ہو سکتے ہیں ڈیازی پوم ہے جو کہ different children میں different older people میں استعمال کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ endomethacin ہے اور para aldehyde اور erghotamine وغیرہ جو ہے وہ اس روٹ کے ذریعے دی جا سکتی ہیں یہ بھی convenient ہے لیکن erratic روٹ ہے یعنی variation کرتا ہے خاص طور پہ different formulation اور timing کے دوران ان کی circulation کے لحاظ سے تو لہذا لیکن alternatively it can be used for some diseases for some problems some drugs خاص طور پہ some drugs جو ہیں بہت ساری اس formulation میں اب آ رہی ہیں جو اس روٹ سے دی جا سکتی ہیں so rectal root is very common and very important جو non irritating ڈرگز ہیں یا پھر دوسر نمبر پہ ہم کہیں unpleasant drugs ہیں وہ اس روٹ کے ذریعے دی جا سکتی ہیں بچوں کے اندر adults کے اندر کسی بھی age کے اندر اور اس سے systemic circulation کے اندر ڈرگ پہنچائی جا سکتی ہے thank you so much for your listening if you have any question you can write in the comment section اللہ حافظ